نمسکار دوستو دوستو اس محول میں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کچھ مہتفورن شخصیتوں کو بلکل بھولا دیں یا ان کو یاد کرنے کا وقت نہ ہونے کا الزام اپنے ماتے پہ لے لیں یہ ستی نہیں آنی چاہیے ان دنوں میں ہم نے بہت سارے شخصیتیں کھوئی ہیں چلیئے ایک ایسے شخصیت کو بھی یاد ضرور کر لیں جس نے دیش میں سانسکرٹک پنر جاگرن جسے کہتے ہیں کلچرل رہنے سان کا سوترپات اس بندے نے کیا اور جتنے بھی ہمارے پورانے کاکھیان ہیں یا جتنے بھی ہمارے عتید کے جتنے گرنس ہیں انہی سبھی گرنسوں کے جس میں رامائن بھی رامچر اتمنس بھی ہے رامائن بھی ہے بالوی کی رامائن بھی اور تلسی کرت رامچر اتمنس بھی اور وید ویاس کرت مہا بھارت بھی ان سب کے پاتروں کو پرمکھ پاتروں کو بالکل نئے سوروپ میں پرستت کرنا یہ ایک بہت بڑی چنوٹی کا کام تھا اور اس کام میں لگے تو لوگ بہت جو پانڈت سے لبریز لوگ تھے وہ لگے ہوئے تھے لیکن اس پنجابی سائیتے کارنے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مول روپ سے پنجابی تھے اس ٹھیٹ پنجابی سائیتے کار نے ہندی سائیتے میں اتنا زیادہ یوگدان مہتفورن دیا ہے کہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ انیس سو پچھتر کے بعد کہتے تھے کہ یہ نرندرکولی کا پیریڈ ہے یوگ ہے وہ اس لیے کہتے تھے کہ پورانک پاتروں پر اور اتنی جیونت اتنی جیونت کرتیاں کسی بھی انیس ساہیتے کار نے نہیں رچیں جتنی نرندرکولی نے ہمارے پریویش کو دیں اور اس میں جو مول سوروپ تھا کسی بھی پاتر کا کسی بھی پورانک پاتر کا وہ مول سوروپ کہیں بھی بگڑا ہوا دکھائی یہ بکرت دکھائی نہیں دیتا ویوارداز پر دکھائی نہیں دیتا بلکہ اس کی جو سوکشم جو اس کا بھی بیچن ہے وہ اتنا زیادہ اچھے ڈھنگ سے نرندرکولی صاحب نے کیا تھا کہ ان کو آدھنک تلسی بھی کہا جانے لگا تھا کہ یہ تو آدھنک تلسی داس ہیں اور ان دنوں رام نومی کا پروب بھی چل رہا ہے اور رام نومی کے دن ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ رام کتھا کے بارے میں بھی جو دین نرندرکولی کی ہے وہ بلکل الگ ہے لیگ سے ہٹ کے ہے ان کے وہ صرف ماتر ایک افتار افتاری شخصیت کے روپ میں نہیں لپاتنوں کو لیتے بلکہ وہ لیتے ہیں کہ یہ ایک مہا مانو تھے آپ اتنی بات ہی مانیے ان میں مانو صلب سبھی گن تھے اور انہی گنوں کے کارن یہ مہا نائک بنے ہمارے دیش کے ہماری سنسکرتی کے اور ایسے مہان شخص اس کو جب کرونا جیسا جو دانو ہے وہ جب لیل جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کا جنم مترویاد کر لیں کی سیالکورٹ میں ہوا تھا جو پرائمری شکشہ تھی وہ لاہور میں ایک سکول میں ہوئی اور اس کے بعد کا جو ادھین ہے جو ادھین تھا وہ دلی کے بشو بدیالہ میں اور رام جس کالج وغیرہ میں پڑھاتے بھی رہے آہ شود میں پی ایچ دی تو نیچرل یہ صحابی ہوتا ہے کہ یہ اتنے بدوتہ کے بعد آدمی شود کی ایک کچھ پرمپراؤں کو بلکل نئے سیرے سے پریبھاشت کرتا ہے اور نردنرکولو نہیں ہو کر دکھایا اور ان کا جو پہلا جو چرچت اپنیاز تھا وہ دیکشہ تھا جہاں تک مجھے یاد ہے اور اس کے بعد سبھی پاتروں کے نام پر جو جو ان کی اپنیاز آتے گئے وہ ایک پرکار سے یہ مانا جے جاتا ہے کہ یہ سانس کرتک پنر جاگرن کلچرل رہنے سان کے یہ پرودھا تھے یہ پرسم پرش تھے جنہوں نے ایک پورے کال میں انیس سو پچھتر کے بعد کا جو بھارت ہے اس میں لیکھن کی دنیا میں بالکل ایک نئے کیرتی مانستاپیت کیے ایک نئی دھارہ دی ایک نئی دشا دی اور اس کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پر کئی بار آروپ لگتے تھے کہ آپ تو دکشن پنتی ہیں تو وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ان سے بات ہوتی تھی کچھ مجھے کئی بار ان سے ساکشاتکار لینے کا موقع بھی ملا ان پر یہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ بھائی وام پنتی اور دکشن پنتی یہ کیا ہے آپ مول روپ میں ایک لیکھک ہیں آپ لیکھک میں اپنی لیکھن میں اپنی کلفنا شیلتا اپنی سرجن شیلتا اس کا پرباب دکھائیے اگر آپ پرگتشیل کہلانا چاہتے ہیں تو آپ پرگتشیل کہلانا لیجئے اگر آپ پرگتشیل مارگ جو گھوشت مارگ ہے اس کا پرتی کو پوروہ گرہ ہیں تو آپ ان میں سادہ سامانے بھاپ سے لکھی آپ اپنے آپ پر دکشن پنتی کا لیبل چسپاں کرنے کا دوسہ حس بھی نہ کریے آپ جو ہیں وہ ہیں لیکن کبھی بھی پوروہ گرہوں سے یکت نہیں ہوتا وہ ان سے مقت ہوتا ہے اور ایسی مہان شخصیت کا جانا مطرو بڑی تکلیف دیتا ہے بہت سارے کام اور بھی وہ کر سکتے تھے کہ کوئی شاریرک روپ سے اور مانسی روپ سے ہوئی تک پورو نتیاز سوست چل رہے تھے ان کا سرجن کا سفر بھی جاری تھا بہرحال نمن شردہ سمن اور یاد کرتے رہی ایسی شخصیتوں کو یہ بہت ضروری ہے شکریہ دوستو